اسلام علیکم بیٹا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قانون طلب کے مفروضات ہیں اس سے پہلے بیٹا ہم نے قانون طلب پڑھا تھا تو قانون طلب کہتا اگر دیگر حالات بدستور قائم رہیں تو کسی شئے کی قیمت میں اضافے سے طلب سکڑ جاتی ہے اور قیمت میں کمی سے کے طلب پہل جاتی ہے تو دیگر حالات سے مراد بیٹا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس سے مراد ہمارے ہاں اس کے ساتھ کچھ شرائط مفروضات ہیں تو وہ کیا ہیں سب سے پہلے سارف کی آمدنی نہ بدلے دیکھیں جب سارف کی آمدنی بدلے گی تو کیا اگر کم یا زیادہ ہوگی دونوں صورتوں میں قانون غلط ہو جائے گا مثال کے طور پہ اگر قیمت بڑھتی ہے اس کے ساتھ ہی آمدنی بھی بڑھ جاتی ہے تو سارف کبھی بھی اپنی طلب میں کمی نہیں کرے گا اسی طرح قیمت کم ہے لیکن سارف کی آمدنی بھی کم ہوگی ہے تو ایسے صورت میں بھی طلب میں کوئی تبدیلی آئے نہیں آئے گی تو اس لئے فرض کیا جاتا ہے کہ طلب میں آمدنی میں سارف کی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو اس کے بعد ہے پسند نہ پسند عداد رسم و رواج بیٹا کسی بھی چیز کی طلب میں پسند نہ پسند عداد رسم و رواج یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو ہم اس صورت میں یہ نہیں دیکھتے کہ آیا اس کی قیمت کیا ہے ہم اس کو خریدتے ہیں اسی طرح عادت جس طرح دیکھیں سگرٹ ہے ہمارے ہاں سگرٹ لوگ مہنگی ہو رہی ہے دن بہ دن لیکن تب بھی خرید رہے ہیں اسی طرح رسم و رواج جو ہمارے ہیں شادی بیاب بیاب دیکھ رہے ہیں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے رست مورے ہوئے ہیں شیعہ کی یکسہ اکائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کی یکسہ اکائی ہونی چاہیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صارف نے ایک اکائی خریدی ہے اور دوسری اکائی میں اگر اکائی قیمت کم ہونے کے باوجود بھی صارف نہیں خریدتا اس کی وجہ کیا ہے کہ شیعہ کی دوسری اکائی گھٹی ہے تو اس صورت میں بے شک قیمت کم ہے لیکن صارف اپنی طلب میں اضافہ نہیں کرے گا متبادل شیعہ کی قیمت یکسہ رہے ہیں متبادل شیعہ کیا ہوتی ہے بیٹا دیکھیں بعض وقت ایک ہاجت کو پورا کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں ہیں یا دو چیزیں اس سے نعم البدل وہ پورا کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ایک دوسرے کی نعم البدل یا متبادل شیعہ مثال کے طور پر دیکھیں کہ پیپسی ہے کوک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپسی پلا دیں یا کوک پلا دیں تو بات تو یہ کی ہے مہمان کی توازو کرنے کے لئے تو اگر پیپسی کا ریٹ کم نہیں ہوتا پیپسی کا ریٹ اپنی جگہ پر برقرار ہے کوک والے اپنا ریٹ کم کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا تو سارف پیپسی کو چھوڑ کر کوک کی طلب میں اضافہ کر دیں گے حالانکہ پیپسی کی طلب میں کمی کی وجہ قیمت ہونی چاہیے لیکن کیونکہ قیمت تو وہیں پر ہے لیکن اس کا نیمل بدل سستہ ہوگیا ہے جس کی وجہ سے سارف اس چیز کو چھوڑ کر اس کے نیمل کے بدل کی طرف چلے جاتے ہیں ذر کی بیرونی قدر ساکن رہے ذر کی بیرونی قدر ساکن رہنے سے مراد بیٹا دیکھیں جس طرح ہمارے ہاں کہ ذر کی بیرونی قدر ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی سے کس شرح سے تبادلہ کرتے ہیں اس کو ذر کی قدر کہتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر آج کل ہمارے ایک امریکی ڈالر پاکستان میں ایک سو ساٹھ روپے کے برابر ہیں تو اگر اس کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یہ بڑھ کر ایک سو ستر ہو جاتی ہے تو لوگ ابھی سے جناب سب قیمتیں وہ چیزوں کی طلب میں اضافہ کر دیں گے کیوں انہیں پتہ جب یہ مہنگا ہوگا ڈالر تو اس سے اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا تو ابھی سے موجودہ قیمت پر ہی زیادہ مقدار میں چیزوں کو طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں شہر کا استعمال بطور نشانی امتیاز بیٹا دیکھیں بعض قدر کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہم بطور نشانی امتیاز سے مراد اپنی عزت اپنے نام اپنی ناک کونچا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر بہت اچھے اچھے موبائل جس طرح ہمارے ہاں عورتیں بہت مہنگے کپڑے پہنتی ہیں یا گوڑ وغیرہ ہے یا گاڑییں وغیرہ مہنگے گھر بنانا تو یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں باعث سے امتیاز ہوتی ہیں اس سے سوسائٹی میں ہمارے لیے ایک عزت کا مقام بنتا ہے تو اس خاطر ہم کبھی بھی کیا کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہم اس کو خریدتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تاکہ سوسائٹی میں ہمارے ایک نام رہے ہماری عزت اور وقع برکار اس کے بعد ہے قانون طلب کی مشتنیات مشتنیات سے مراز بیٹا کیا ہوتی ہے جہاں پر یہ قانون لاغو نہیں ہوتا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ قانون لاغو نہیں ہوتا تو اس میں سب سے پہلے گفن اشیاء یہ برتیانی معشدان تھا سر رابرٹ گفن اس نے ایسی اشیاء کی نشان دیکھ جس کا تعلق جس کی طلب کا تعلق ان کی اشیاء کے قیمت کے ساتھ مصبت تھا اس کی وجہ سے ان اشیاء کو گفن اشیاء کہا گیا کہ مثال کے طور پر گندم کے مقابلے جو گھٹیا تصور کیا جاتا ہے جوہ کی قیمت میں کمی کے باعث اس کی طلب میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ جوہ کے جوہ کی قیمت میں آنے والی کمی سے حقیقی آمدنی میں اضافے سے ہونے والے اضافے کو گندم میں کی شیئے کتا منتقل کیا جاتا ہے لیکن جوہ کی طلب میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس کے بعد ہے قیمتی اشیاء بیٹا دیکھیں معاشرے میں جو قیمتی اشیاء ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہیرہ وغیرہ آپ دیکھ لیں تو یہ چند ایک لوگ استعمال کرتے ہیں تو جب یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کو کیونکہ ان کی آمدنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی قیمت بڑھ بھی جائے تو طلب میں اضافہ نہیں ہوتا اگر کم ہی نہیں ہوتی کیوں وہ لوگ اس کو خرید رہے ہوتے ہیں ان کے پاس آمدنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ قیمت بڑھنے کے باوجود بھی وہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اسی طرح اگر وہ سستی ہو جائے تو غریب لوگ اس کو نہیں خرید سکتے یا میڈل میں نہیں خرید سکتا کیوں ابھی بھی وہ ان کے لیے اسے اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ وہ جناب سب وہ نہیں ان کی پہنچ سمائے نایاب اشیاء نایاب اشیاء ایسی اشیاء جو جناب سب نایاب ہیں مثال کے طور پر اشیاء کو یخصہ قیمت پر زیادہ طلب کیا جاتا ہے یا ہمیں ایک بازگاتی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کل ہمارے ملک میں چینی گندم کے مسائل بنے کہ لوگوں نے اسی قیمت پر زیادہ مقدار میں خریدنا شکریہ انہیں پتا ہے کہ کل یہ مارکیٹ سے نایاب ہو جائیں گی ہمیں نہیں ملیں گے تو بہتر ہے اسی قیمت پر زیادہ مقدار میں خریدیں اس کے بعد ناگہانی حلاب ناگہانی حلاب خدا نہ خواستہ بیٹا اگر ملک میں سلاب جنگ قہد یا اس طرح کہ کوئی حالات پیدا ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے تو لوگ کسی بھی قیمت پر شیعہ کو زخیرہ کرنے لگتے ہیں تو ان طرح قانون طلب کا جو اطلاع ہے وہ غیر معمولی حالات میں نہیں ہوتا ہے تو آپ بیٹا ایک خط دیکھ رہے ہیں اسے خط اشتنائی طلب کہتے ہیں جو اوپر کی طرف بائیں سے دائیں طرف خط کرتے ہیں تو جو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ قیمت میں اور طلب میں محسبت تعلق ہے کہ جس سے جس سے قیمت بڑھتی جائے گی طلب میں اضافہ ہوتا جائے گی منڈی کا گوشوارہ منڈی کا گوشوارہ کیا ہے کہ بیٹا دیکھیں میں ایک صارف صرف ایک صارف منڈی میں اشیاء کو نہیں خریدتا بلکہ مختلف صارف منڈی میں اشیاء کو خریدتے ہیں تو اب اور مختلف مقدار میں خریدتے ہیں کہ سب برابر نہیں خریدتے ہیں تو منڈی کے گوشوارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر تین یہاں پر صارف ہیں اے بی سی تو اگر قیمت چار ہے تو پہلا صارف پانچ دوسرا تین اور تیسرا دو کلو چیز تو اس طرح منڈی میں چار پہ پہ کل جو طلب ہوگی وہ کیا دس کے برابر ہوگی جس طرح ہی قیمت کم ہوتی ہے تو طلب میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور انڈ آپ دیکھتے ہیں کہ طلب میں مزید اضافہ ہو جائے تو جو منڈی کا خط طلب ہے وہ بھی سی ایک صارف کے خط طلب کی طرح بنتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن کہ جب قیمت میں کمی ہوگی تو منڈی کی طلب میں لوگوں کی طلب میں اضافہ ہو جائے گا اور جب قیمت میں اضافہ ہوگا تو کیا ہوگا منڈی کی طلب میں کمی آ جائے گی آج یہ طلب میں سکڑا ہو پیدا ہو جائے گا تو بیٹا یہ آج ہمارا جو قانون طلب ہے اس کا ٹاپک مکمل ہوا ہے تو اس میں بیٹا ایک یاد رکھی کہ جب بھی آپ کوئی قانون لکھیں اس میں اس کے مفروضات لکھنا لازمی ہوتے ہیں بعض کا سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں صرف قانون لکھ دیتے ہیں یا گوشوارہ ڈائیگرام بنائیں ان کی وضاحت نہیں کرتے صرف گراب بنایا اور گوشوارہ بنایا اور ڈائیگرام بنائیں اس کی وضاحت نہیں اور نامفروضات لکھتے ہیں تو یہ لازمی ہے آپ نے جب بھی کوئی قانون لکھنا ہے کیونکہ ہم شروع میں ہی بتا دیتے ہیں اگر دیگر حالات بدستور قائم رہے تو وہ قوم سے ہیں تو وہ ہمیں بتانے رہے پڑتے ہیں تو اس طرح ہمیں جناب سب بیشک منڈی کا جو گوشوارہ یا منڈی کا جو خط ہے اگر پوچھے تو بتا دیں ادروائز کیا ہے حدود تک اس کو کرنا لازمی ہوتا ہے اللہ حافظ